بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ہماری ہٹ سٹوری ہے جالی ڈبا پیر ڈاکٹر ملالی سے متعلق جس نے بڑے بڑے پاکستان میں آکے دعوے کیے کہ جناب وہ گونگے بیروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں وہ کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں وہ کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن دماغی طور پہ وہ خود کوڑ کے مرض کا شکار ہیں چونکہ انہوں نے ایک ویڈیو میں خود کو اونٹنی کا پشاب پیتے ہوئے دکھایا اور پشاب میں بھی اللہ کا نور دودھ جو ہے وہ شامل کر کے پیا دیکھیں ایسا بندہ کیا علاج معالجہ کر سکتا ہے میں پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عراق میں اس ٹھک کے ساتھ کیا ہوا تھا سعودی عرب میں اس ٹھک کے ساتھ کیا ہوا ترکی میں اس ٹھک کے ساتھ کیا ہوا ہمارے دوست ہیں جناب شرجیل امجد رو صاحب جو صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے وہ میرے ساتھ موجود ہیں جب ان کا ڈاکٹر ملہ علی کا استقبال سینیٹر طلح کے گھر پہ ہوا تو میرے بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے بہت سینئر صافی ہیں خود بھی بڑی روانی شخصیت ہیں تو مجھے چونکہ ان کا پتہ ہے کہ یہ اہل علم لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اور خود وہاں پہ موجود تھے تو میں نے ان کو خصوصی طور پر اس لئے مدعو کیا ہے کہ یہ خود بتائیں کہ ڈاکٹر ملہ علی کی کیا حقیقت ہے جناب شرجیل امجد رو صاحب رانمائی کیجئے گا قوم کی کہ یہ ڈاکٹر ملہ علی جو ٹھک گئے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں ہر مرض کا علاج میری انگلی میں ہے اصل میں حقیقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا میں سب سے پہلے آپ کو خراجہ تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ مختلف ایشو پر الحمدللہ حق سج کی بات کہتے ہیں اور آپ کی جو ہٹ سٹوری ہے اس کو وہاں میں بڑی پی ذرائی بھی ہے میں بیسکلی آپ کو پتا ہے میرا بھی شعبہ صافت سے پچھلے بیس پچیس سال سے تعلق ہے تو میں پچھلے چند دن سے بیمار تھا اور کافی میرے دوست اب آپ کے کالز آئی کہ کوئی کردستانی صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ سینٹر دلہ محمود صاحب کے پاس ہیں تو چونکہ سینٹر صاحب سے بھی آپ کو بھی علم ہے میرا گریلو تعلق ہے سینٹر بننے سے پہلے تو میں بھی وہاں پہ گیا دیکھنے کے لیے بھی اور کچھ لوگوں کے کالز بھی آئی تھی میں نے کہا جی میں جا کے وہاں دیکھتا ہوں کیا سلسلہ ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو سپیشل بچوں والا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بڑی عزمیش ہوتی ہے بندے پہ مانگر صاحب سپیشل جو چائلڈ ہوتا ہے اس کے لیے سپیشل ایک اور بندہ 24 آور اس پہ رہنا ہو تو لوگ کافی پریشان تھے میں وہاں پہ گیا اور کافی کالز آئی میں بھی کچھ لوگوں کو میں نے وہاں پہ بلوایا میں نے کہا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب گئے یعنی کہ میرا تو ایمان ہے بلکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے ابھی بھی آپ میرے ورڈ سپ پہ دیکھیں گے تو میرا نیچے لوگو یہی لگا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اور خود اللہ پاک بھی فرماتے ہیں لیکن شفاہ صرف اللہ تعالی کی ذات دے سکتی ہے تو اللہ تعالی چاہیں گے تو شفاہ ہوتی ہے اب یہ کو موجداتی اللہ موجدے بھی جو دیتے ہیں وہ پیغمبروں کو دیتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا خواتین تھی بڑے بڑے دور تھے بچارے لوگ آئے ہوئے تھے تو راؤنڈ اپورڈ تین چار ہزار کا مجمع تھا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے ٹھیک ہے تو وہ میں نے ان کو جا کے ملا میری ملاقات بھی ہوئی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ دم شروع کیا تو دم میں تو وہ قرآنی آیاتی پڑھتے رہے مجھے کیونکہ اتنا نہیں پتا تھا جترہ بھی آپ نے کہا کافی لوگ یوٹیوب پہ ان کی کچھ چیزیں دیکھی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا بینگن جنرلیس میرا فرض بھی تھا اس کو انویسٹیگیٹ بھی کروں اور کیونکہ کافی یقین جانے میرے ایک دوست ہیں کراچی میں حضرت پی صاحب ہیں وہ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بچے کو لانے کے میں نے کہا جی پہلے مجھے جانے دے مجھے وہاں پہ دیکھنے دے پھر میں آپ کو کہوں گا آج ہیں ایک اور دوست ہے میں ان کا نام نہیں لنگا وہ کمیشنر ہیں اس وقت لوگ تو پریشان تھے تو وہ دم کرتے ہیں کافی لوگوں کو انہوں نے دم کیا ایک کتار کی صورت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جس طرح دم کرتے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دم سے آج کوئی موجزاتی میرے سامنے کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہو میں نے کوئی گنگا بول پڑا ہو کوئی بہرے کوئی سننے لگے ایسا ہوا نہیں یعنی کہ میں وہاں پہ تین چار گھنٹے میں نے گزارے اب وہ فیدیو تھرپس بھی ہیں وہ موں میں وہ ڈالتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک دو بچے وہاں پہ انہوں نے بولنے کی کوشش بھی کی یا جس طرح تکلیف ہوتی ہے یا کچھ بھی ہو یہ تو اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے تو میں وہاں چار گھنٹے میں وہاں پہ موجود رہا میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے بین بھائیوں کو اپنے مسلمانوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ میں نے مانگر صاحب وہاں پہ تین نمازی ہوئیں ظہر، اثر اور مغرب ظہر میں گھر سے پڑھ کے گیا تھا میں نے نماز اثر بھی ادا کی اور نماز مغرب بھی ادا کی تو چار ہزار کے مجمع سے میں نہیں مانتا کہ کسی سو بندے نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی ہو تو نماز تو اللہ تعالی سے براہ راست لینے کا سب سے ذریعہ ہی نماز ہے اللہ آپ سبحانک اللہ امہ سے لے کے اسلام علیکم تک پڑھے اس کا پورا ترجمہ پڑھیں تو یہ اللہ تعالی سے ایک براہ راست ڈریک ڈائلنگ ہے تو میری یہی سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے نہیں ڈاکٹر مولا علی نے اس دوران نمازیں پڑھی نہیں مولا علی نے نمازیں پڑھی اور بتایا گیا تھا انہوں نے خود کہا کہ میں روزے سے ہوں تو بلکہ مغرب کا انہوں نے روزہ بھی وہاں پہ افطار کیا تو وہ ان کو ایک آپ معالج کہہ سکتے ہیں یہ موجزاتی کرشماتی تو میں نے نہیں دیکھا کوئی سلطلہ ہو ایسا کوئی فیدیو تھرپسٹ ہو سکتا ہے یا انہوں نے کوئی کوئی کورس وغیرہ کیا ہے ابھی تو میں بھی اس کے بعد مجھے اتنے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کیا آپ کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے آپ کا ان کے ساتھ کوئی تلک ہے لوگ پرشانے بارے میں بھی ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا جادو کی چھڑی نہیں ہے کوئی ایسا موجزہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پیریں گے یا وہ ہمو لنگیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے ایک انسان کچھ کیا کر سکتا ہے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے آسا کو جو ہے پانی پہ مارو تو جب حضرت موسیٰ نے اپنے آسا پانی پہ مارا تو راستے بن گئے تو آسا میں کچھ بھی نہیں تھا وہ اللہ کا حکم تھا شفاہ من جانب اللہ ہے کل تمام مرضوں کی شفاہ جو میرے اللہ کے پاس ہے تو میں ان کو ابھی کافی عزیزوں کے کالز آ رہی ہیں جی وہ میں نے کہا جی میں الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرے اللہ پہ یقین ہے تو میں میرے سامنے تو کوئی ایسا موجزہ ہوا اور پھر جو ہمارے میزبان تھے سینٹر طلعہ محمود صاحب انہوں نے بھی یہ نماز مغرب کے بعد وہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی کم از کم پانچار پانچ ہزار لوگ تھے عورتیں بوڑی بچے ڈوب جارے بڑے پریشان تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ انسان سے کچھ نہیں ہوتا یہ ایک برکت کے لیے دعا ضرور ہے لیکن اپنے عقیدے کو صحیح کریں آری بدقسمتی مانگٹ صاحب یہ ہے کہ ہم کیونکہ سب کانٹیننٹ برے صغیر سے تلق رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں وہی ہندوانہ اور مشرکانہ ابھی بھی رسمیں مجود ہیں صحیح ہے یہی بار بار صاحب کو جن دوستوں کی اور اسی کا یہ ٹھاک فیدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو نفسیاتی طور پر جس طرح میں نے آپ کو پتہ ہے بہت لوگ پرشان بچارے کسی کا گنگا بچہ ہے کسی کا بیر ہے تو وہ دوپتے کو تنکے کا سارا سمجھ کے وہ لوگ بھیڑ کی چال کی طرح جو آنے لگ جگہ بہت شکریہ جناب شرجیل امجد رو صاحب آپ نے رانوائی کی آپ نے تین گھنٹین کے ساتھ گزارے میں نے لوگوں کو یوٹیو سے ریسرچ کر کے پھر وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے لوگوں کو بتایا کہ ان کا جو طریقہ کہا رہا ہے علاج کا وہ بڑا نجس طریقے سے علاج کرتے ہیں بلکہ انہوں نے تو ایک دفعہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو گنجے ہیں کہ وہ گائے کا گوبر سر پہ لگا لیں تو بال ہوگائیں گے اکتر دن کے بعد لیکن خود ان کے بارے میں جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ موصوف خود گنجے ہیں اور انہوں نے ترکی سے بال لگوائے ہیں اسی طریقے سے ان کو سعودیہ سے بھی بے دخل کیا گیا تھا وہاں سے ان کو بگایا گیا کہ آپ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ فراد نہ کریں پھر اس سے پہلے ترکی میں ان کے تین دفاتر سیل کر کے تین بندے ان کے پکڑے گئے پھر عراق کے علماء نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ شب داباز ہے ایسا نہ کریں چونکہ پاکستان میں ان کو یہ ذرخیز نظر آیا علاقہ کہ یہاں کا لوگوں کا عقیدہ جو ہے بڑا کمزور ہے اس لئے یہاں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اٹیک کیا پھر یہاں آئے پھر لوگوں کے جذبات کو جس طریقے سے مجروع کیا گیا آپ یقین مانے چلے آپ نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ انہوں نے سینیٹر طلا محمود کی چھت پہ جا کے اتماعی پھوک تو ماری لیکن میں نے سیئے یوسف رضا گلانی جو سابق وزیراعظم ہے ان کے گھر کے باہر دیکھا محصوف اندر جناب کھا پی کے اڑا کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور بھئی جاتے جاتے تو پھوک تو مار جا باقی ارام آئے گا یا نہیں اب لوگ ایک عقیدہ لے کے آئی گئے ہیں تو تو ان کی تو تسلی کروا کے جا پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پشاور میں ان کے لئے لوگ کٹھے ہو گئے پھر ایک خاتون نے بتایا کہ میں پہلے لاہور میں ان کے لئے خوار ہوتی رہی پھر پشاور میں خوار ہوتی رہی پھر وہ بچاری بتا رہی تھی کہ پھر اس نے بددوائیں بھی جی بھرکی اس کو دیں تو شرجیل امجر رو صاحب ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے بہن بائیوں کو بتائیں کہ کوئی ایسا ہی بات نہیں ہے نہ یہ کوئی ولی اللہ ہے نہ اس کے ہاتھ میں کوئی موجزہ ہے یہ ایک ٹھک کے علاوہ کچھ نہیں ہے چونکہ ترکی میں ایک پروگرام کے دوران اس کو بتائے بغیر انہوں نے ایک معذور لڑکا لا کے بٹھا لیا اور اس کو کہا گیا کہ دام کرو وہاں بھی اس نے دام کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا لیکن بعد میں اس نے وہاں عذر بنا لیا کہ جی دام کے لیے میرا روزہ ہونا ضروری ہے اور ابھی شرجیل امجر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس دن جو موصوب روزے سے تھے پھر روزے کے ساتھ تو انہوں نے کتنے دام کیے نہ کوئی لنگڑا چلنے لگا ہے نہ کوئی گنگا بولنے لگا ہے نہ کوئی کسی بیرے کو سنائی دینے لگا ہے تو لہٰذا میں عوام سے اپیل کروں گا ہمارے ان پروگراموں کا مقصد آپ میں شعور اور اگاہی پیدا کرنا ہے نہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بیٹھیں نہ ان کو بددوائیں دیں یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے یہ تھگی کے اور کچھ نہیں ہے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دوائیں کریں جو بہتر علاج ہو سکتا ہے اس کو بندہ بس کریں اللہ ضرور شفادے کا شمشاد مانگٹ اور جناب شرجیل امجد رو صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ